بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوک ریویو اور کوک ریویو میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں جی او آئی سی کی یا پھر ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس کی ٹھیک ہے یعنی کہ جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم ہے او آئی سی آج ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ کس لیے بنی اور جس پرپس کے لیے بنی کیا یہ اس پرپس کو اچیو کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے اور اس کا جو رول ہے اسلامی کانٹریز کے اندر اور جو ورڈ کے اندر جو اس کا رول ہے اس رول کی بھی ہم بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے سمجھے کہ او آئی سی ہے کیا تو او آئی سی کیا ہے او آئی سی ایک مسلمان ممالک جو ہیں 57 اسلامی جو کانٹریز ہیں ان کی ایک تنظیم ہے اور جس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا یا مسلمانوں کے جو کانٹریز ہیں جو مسلم کانٹریز ہیں ان کے بیچ میں کوپریشن جو ہے وہ پیدا کرنا یہ اس کا جو سب سے بیسک فنڈامنٹل ایم ہے گو کہ یہ جو بنائی گئی تھی جس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ 1972 کے اندر اس کا جو بیسک ایم تھا وہ سب سے جو بیسک ایم تھا کیونکہ یہ فلسطین کے اوپر بنائی گئی تھی تو فلسطین کی پروٹیکشن یا اسلامی جو پلیسز ہیں جو ہولی پلیسز ہیں ان کی جو پروٹیکشن تھی یا ان کی جو حفاظت تھی یہ اس کا سب سے جو ہے بیسک ٹاز تھا ٹیک ہے یعنی کہ وہ ایسی کیسی تنظیم ہے جو کہ مسلمان کانٹریز کی کوپریشن کو کے لیے بنائی گئی یا اس کی پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ کی کہ ایکچولی میں جو ہے یہ بنائی کیسے گئی اور کیوں بنائی گئی یا اس کی بنانے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں محسوس ہوئی تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹونٹی فرسٹ اگسٹ نائنٹین سکسٹی نائن کو یعنی انیس سو انہتر کو کیا ہوا مسجد اقصہ کا ایک جو حصہ ہے بیت المقدس کے اندر جیروشلم یا بیت المقدس کے اندر وہاں پہ اس کو آگ لگا دی گئی یا اس کو شہید کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ٹیک ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہی کوشش کی گئی کیونکہ اسرائیل ہمیشہ سے ہی مسجد اقصہ کو جو ہے شہید کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے حیکل سلمانی جو ہے یا تخت سلمانی جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے تو اصل میں اس نے کیا کیا جی جہاں پہ جیروشلم کا جو آدھا حصہ تھا اس میں آگ لگا دی اب یہ انسیڈنٹ جو ہے مسلم کنٹریز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے تیکھیں جی وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسلمانوں کی اس سے ایڈالوجیکل جو ہے وہ ایک ریلیشن ہے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری جو ہولی پلیسز ہیں مسلمانوں کی تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد اقصہ آتی ہے تو ایسے مسلمانوں کو خیال آیا کہ بھئی ہم کتنے پاور لیس ہیں کیونکہ اس سے پہلے عرب اسرائیل وار بھی ہو چکی تھی تو انہیں محسوس کیا کہ اب ایسی ایک اورگنیزیشن ہونی چاہیے جو مسلمان کنٹریز کو جو ہے جتنے بھی مسلم کنٹریز ان کو اٹلیسٹ ایک پیج کے اوپر لائے کہ وہ کہیں پہ کوئی فورم ہو جہاں پہ اٹلیسٹ وہ بات کر سکے اپنے مفادات کا تحفظ تو کر سکے ایسے میں جو سعودی عرب تھا ٹھیک ہے جی سعودی عرب نے اور مراکش نے ٹھیک ہے سعودی عرب اور مراکو جو ہیں انہوں نے یہ ٹاسک لیا اور ان کے جو فورن منسٹرز تھے انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور انہوں نے جو ہے وہ پلین بدانا سٹارٹ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مسلم کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لائے جا سکتا ہے جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کو یا مسلم امہ کو جو ہے وہ فائدہ ہو تو ایسے میں کیا کیا جی ایک کمیٹی بنائی گئی سات میمبرز کے اوپر ایک کمیٹی بنائی کس نے کس کی کاوشیوں سے بنی سعودی اور مراکو کے جو فورن منسٹرز تھے ان کی جو ہے وہ کاوشیوں سے سات رکنی ایک کمیٹی بنی تو یہ جو سات رکنی کمیٹی تھی یہ اس میں سعودی عرب ایران پاکستان سومالیا مراکو نائجیریا اور ملائشیا جو ہے یہ کنٹریز شامل تھے ٹھیک ہے جی ان کی کمیٹی بنی اور انہوں نے جو ہے اس کمیٹی نے اب یہ تیع کرنا تھا کہ کس طرح کا سٹرکچر بنائی جائے یہ کس طرح کی ارگنیزیشن بنائی جائے جو کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا سکے ایسے میں 25 سپٹیمبر 1969 کو جو ہے ان کی کاوشیوں سے جو کمیٹی بنی اس کمیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ 24 اسلامی جو کنٹریز تھے ٹھیک ہے ان کا جو ہے رباد کے اندر رباد جو مراکش کے اندر ہے تو مراکش کے اندر جو ہے رباد میں ایک کانفرنس بلائی گئی تو یہ پہلی کانفرنس تھی ایک چولی میں جس نے ایک پروپر باقاعدہ طریقے سے جو ہے ایک آغاز کیا مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کا ٹھیک اس کے چھ ماہ بعد جو ہے وہ 1970 کے اندر مارچ 1970 میں جو ہے اب جب یہ پورا سٹرکچر بن گیا تو فرسٹ اسلامی کانفرنس جو ہے وہ فورن منسٹرز کی جو ہے وہ وہ ہیلڈ ہوئی کہاں پہ جدہ کے اندر ٹھیک ہے یعنی جو منقض ہوئی وہ جدہ کے اندر جدہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ منقض ہوئی اور یہ کب ہوئی جی مارچ 1970 کے اندر اور 1972 میں جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی OIC کی اور OIC نے پروپرلی جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنے کام کا آغاز کر دیا یہ تو تھا اس کا پسے منظر جی کہ کیوں بنائی گئی اور کیا ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی اور کس ضرورت کے تحت جو ہے اسے بنایا گیا اب اس کے اوبجیکٹیوز کی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اسلامی کوپریشن ہے تو اس کے اوبجیکٹیوز جو ہیں جو پیورلی جو اس ٹائم پہ بنی تھی وہ پیلسٹینین کاؤس کے لیے بنی تھی فلسطین کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے بنی تھی تو اس میں سب سے پہلا جو اس کا اوبجیکٹیوز تھا وہ کیا تھا جی ریزولونگ پرابلمز آف امہ کہ جو مسلم امہ ہے اس کے پرابلمز کو سالو کرنا اس کے پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرنا سب سے پہلا ٹاسک یہ تھا اس کا دوسرا اوبجیکٹیوز کا تھا پیلسٹینین سپورٹ کہ جو اسرائیل ہے اس کے مخالفت میں جو ہے اسرائیل فلسطین کو جو ہے انہیں سپورٹ کرنا ہے مورل سپورٹ کرنا ہے تیکھے جی اور اس کی حفاظت کرنی ہے تھرڈ پہ کیا ہے دیفینس آف مسلم کنٹریز کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کا مشترکہ طور پہ جو ہے وہ دفاع کرنا ہے گو کہ ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتا لیکن کیونکہ اس کے اوبجیکٹیوز میں شامل ہے تو اوبجیکٹیوز میں اس کے تھا کہ مسلمان کنٹریز کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو یہ مل کے اس کا تحفظ کریں گے اور اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور نمبر فور پہ تھا دیفینس آف مسلم ہولی پلیسز جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ دیفینس آف مسلم ہولی پلیسز کے مسلمانوں کی جو ورشپ کی پلیسز ہیں جتنی بھی مقدس مقامات ہیں ان مقدس مقامات کی جو حفاظت ہے وہ حفاظت بیسک اوبجیکٹیوز تھا اس اوائی سی کا اس کانفرنس کا اس کے علاوہ جو اوبجیکٹیوز تھے جو ٹائم ٹو ٹائم سیٹ بھی ہوتے رہے اور چینج بھی ہوتے رہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پین اسلامائزیشن ہے یعنی ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی اس تائم پہ کیونکہ اب دیکھیں اسرائیل نے جب چاہا اس نے کیا کیا جی اور بڑی پاورز نے سپورٹ بھی کیا اسرائیل کو اس نے فلسطین کو بے گھر کر دیا فلسطین کے اوپر قبضہ کر دیا تو ایسے میں ضرورت تھی پین اسلامائزیشن کی جس کے لیے بہت سے جو فلوسفر سے مسلم فلوسفر سے خاص کر کے جیسے ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال صاحب کی علامہ اقبال نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ بھئی جو امت ہے اس کو ایک پوائنٹ کے اوپر لائے جا سا کہ جمال الدین افغانی جو ہیں ان کی فلوسفیوں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جمال الدین افغانی جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے بیچ میں جو ہے وہ ایک دوبارہ سے وہ بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جائے تو پین اسلامائزیشن اس کا سب سے بڑا پرپس تھا اس کے علاوہ اس کا پولٹیکل ایکنومک اور سوشل انٹرسٹ جو تھے اس کے موجود تھے امہ کے لیے کہ انہی پولٹیکل ہی تو مانتا ہے لیکن پلسٹین کو وہ نہیں مانتا یون تو پولٹیکلی ایکنومکلی مسلمانوں کو سٹرانگ کرنا ان کے بیچ میں کوپریشن پیدا کرنا اور سوشل انٹرسٹ جو مسلمانوں کے ہیں سوشلی جو ان کو ایشیوز ہیں جو پرابلمز ہیں تو ان کو آئیڈنٹیفائے کرنا اس کے علاوہ اس کا اوبجیکٹیف کیا ہے جی اوائی سی کے مزید ایمز میں اسلامک سوشل اور ایکنومک ویلیوز سب سے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ اب کیونکہ اسلامک کنٹریز ہیں تو ظاہری بات ان کے لیے سب سے ایمپورٹن چیز اسلام ہے تو اسلامک سوشل سسٹم کو پروموٹ کرنا اور اسلامک ایکنومک سسٹم کو پروموٹ کرنا اگینسٹ ویسٹرن سسٹم جو ہے جو سود کا نظام ہے اس کے اگینسٹ میں نیکسٹ ہے جی سولیڈیریٹی کو پروموٹ کرنا اور کوپریشن جو ہے اس کو انکریز کرنا سوشل اور ایکنومک لیول کے اوپر کلچر جو ہے کلچرل جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا سائنٹیفک سپورٹ کرنا سائنٹیفک لی جو بھی مسلم کنٹریز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے پولٹی کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ اس کو انشور کرنا کہ بھئی کوئی بھی جو ہے وہ پورفل کنٹری مسلم ملک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہ کر سکے گو کہ یہ اس میں ناکام رہا جیسے آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اراک کے اندر کیا ہوا اس ٹائم پر میڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے شام کے اندر کیا ہوا تو یہ جو اس کے اوبجیکٹیوز تھے اوبجیکٹیوز موجود تو ہیں ریٹن بھی ہیں لیکن ان کے اوپر عمل ڈیوائیڈ ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشنل ایڈوانسمنٹ جو ہے یہ اس کا پرپس تھا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ایڈوکیشن ہے خاص کر کے اس کو پروموٹ کرنا اس کا پرپس تھا 5 اگست 1990 کو 45 کنٹریز کے جو فورن منسٹر جو ہے وہ ایک جگہ اکٹے ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ کائیرو ڈیکلریشن ہیومن رائٹس کے اوپر بھی ایک پاس کیا کہ بھائی اسلام ہم آلریڈی ہیومن رائٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سب سے پہلے اگر کسی مذہب نے واضح کیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اسلام ہی ہے کہ اسلام کو یہ الگ سے چارٹر نہیں دینا پڑا کہ بھائی جو ہے انسانوں کے حقوق ہیں بلکہ وہ خدبہ حجت الودا جو ہے اسی کے اندر سب سے پہلے وہ فرسٹ ہیومن رائٹ چارٹر ہے اسی کو جو ہے تو آپ اس کی آبادی کا اندازہ کریں کہ کتنی بڑی اس کی آبادی ہے اس کے ریسورسز کا آپ اندازہ کریں سارے کے سارے آئل ریزر وائرز ان کے پاس ہیں اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے لیکن باوجود اس کے کہ یہ پاور لیس ہے ٹھیک ہے تو اب وہ پیورلی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی اگریویٹ ہے کہ بھائی یہ پاور لیس ہے تو وہ کیوں ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی پرپس یہی ہے کہ ایران جیسے ایک سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے دوسرے سائٹ پہ سعودیہ دکھائی دیتا ہے تو یہ جو بلوک بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس بلوک کی وجہ سے اور جو پپٹس حکمران پیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی وجہ سے OIC کبھی بھی فعال نہیں ہو سکی کہ OIC کا سب سے امپورٹنٹ رول جو ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا وہ کشمیر کاؤس کے اوپر جو ہم نے دیکھا جو ہمیں نہیں نظر آئے اچھا اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو سٹینڈ اس نے ایکچول میں لینا تھا وہ سٹینڈ کس کے خلاف لینا تھا اسرائیل کے خلاف لینا تھا اسرائیل کے خلاف کیوں لینا تھا کہ اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین کے اوپر قبضہ کیا اور جو ہے اسی نظر کے طور پر جو ہے وہ OIC جو ہے بنائی گئی تھی لیکن OIC نے اس کے اوپر بھی کبھی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیا اور اگر کبھی سٹینڈ لیا بھی تو وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اس سے اسرائیل جیسی ریاست کو کوئی فرق پڑتا کیونکہ اسرائیل الٹرنیٹیوی اگر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل کس کے ایک وال ہے امریکہ کے کیونکہ ایکچولی میں اسرائیل سارے کا سارا امریکہ سپورٹ کر رہے ورنہ چھوٹا سا مل جو ہے وہ اتنا پورفل کیسے ہو گیا تو امریکہ جو ہے اب وہ یہاں پہ میڈل اسٹ کے اندرس سب سے بڑا جو پلیئر ہے وہ سعودی عرب خود ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ اٹسیلف OIC کو ہیٹ کر رہے جدہ کے اندرس کی اٹھ کوارٹر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سعودیہ اگر امریکہ کے ساتھ ہے تو امریکہ کس کے ساتھ ہے اسرائیل کے ساتھ ہے تو الٹیمیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودیہ جو ہے وہ اٹسیلف جو ہے سعودی عرب جو ہے ٹھیک ہے تو سعودیہ اٹسیلف جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے کس کو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ایون ابھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر سعودیہ نے جو ہے وہ ریکنگائز کر لیا ان کا سیورت خانہ کھول دیا اور پورے کے پورے ریلیشنز جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور یو اے ای نے جو ہے وہ ریلیشنز اسٹیبلش کر لیے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کیوں جو ہے وہ اوائیسی غیر فحال ہے اور کس طرح سے اوائیسی کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسی طرح سے ہم جیسے بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ایشو کے اوپر بھی اوائیسی جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتی ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ انڈیا جو ہے اوائیسی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ کشمیر کاؤز کے ساتھ ہے لیکن دوسری سائٹ پہ یہ کہتی ہے کہ تیس کروڑ کے قریب جو ہے وہ مسلمان موجود ہیں انڈیا کے اندر اس لیے وہ انڈیا کو بھی یا انڈیا کے مسلمانوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اس لیے انہوں نے پاکستان نے بھرپور کوشش کی جب 2019 کے اندر جو ہے 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو سٹیٹس ہے وہ کشمیر کا چینج کیا تو اس کے اوپر کوشش کی کہ کسی طرح سے جو اوائیسی ہے وہ سٹینڈ لے یا بائیکارٹ کرے انڈیا کا لیکن ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے طرف سے اوائیسی کی طرف سے انڈیا کے خلاف ایسا کچھ بھی نہیں ہوا الٹا انڈیا کے جو اور زیادہ بزنس انڈیا کو ملا انڈیا کو انوائٹ کیا گیا میڈلیس کنٹریز کے اندر عرب کنٹریز ان کو انوائٹ کیا گو کہ پاکستان کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ نمک چھڑکا گیا تو ایکچولی میں جو ہم نے دیکھا اوائیسی جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اوائیسی بھی جو ہے وہ غیر فعال ہے اور اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ پیسہ ہی انوالو ہے کہ ہر ملک کو جو ہے وہ اپنی اکنومک گروت جو ہے وہ جو سب سے پیاری اور اکنومک گروت انہیں پتا ہے کہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو رول اپنا پلے نہیں کر رہی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا پرمیٹ جو سیکٹری ایٹ ہے وہ جدہ کے اندر ہے سعودی عرب کے اندر اور سپیشلائز انسٹیٹیوٹس کی اس کی بات کرتے ہیں تو بہت سے سپیشلائز انسٹیٹیوٹس ہیں جن میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ دا اسلامی ایڈوکیشن ہے سائنٹیفک اور کلچرل اورنیزیشن ہے اسلامی ایڈوکیشن کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے اس کو پرموٹ کر رہی ہے سائنٹیفک اور کلچرل اورنیزیشن ہے تو اوورال کام کر رہی ہے ایڈوکیشن کے سیکٹر کے اندر اسی طرح سے یہ کہاں پہ موجود ہے جی رباد کے اندر مرکو کے اندر موجود ہے اسلامی سٹیٹ بروڈکاوسٹنگ ایڈوکیشن موجود ہے یعنی ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ موجود ہے اور انٹرنیشنل اسلامی نیوز ایڈنسی ان کی موجود ہے جو کہ جدہ کے اندر سعودی عرب کے اندر موجود ہے تو یہ جو ہے وہ تین پینل قومی ادارے جو ہے موجود ہے اس کے علاوہ جو سب جو انسٹیٹوشن ہیں وہ بھی ایک ان کی لمبی لسٹ موجود ہے تو یعنی کہ بہت سے کام کیے بھی جا رہے ہیں جو کہ پوزٹیو ہیں لیکن جہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے وہاں پہ ہمیں اوائی سی کا سٹینڈ دکھائی نہیں دیتا اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوائی سی جیسے نیٹو ہے ان کے سب کا سب کا ہم کہتے ہیں ایک بیانیاں ہونا جیسے پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک بیانیاں کہ نیٹو کنٹریز جتنے ہیں وہ دہشت گردی کے اوپر سارے کے سارے ایک ہیں ایون انہوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ بھی کیا اپنی آرمیز بھیجی پیسہ بھیجا سب کچھ کیا افغانستان کے اندر جیسے ہم نے دیکھا بوجود اس کے انہیں شکست ہوئی لیکن وہ ساتھ کھڑی تھے امریکہ کے لیکن اوائی سی مسلم کنٹریز کے ساتھ نہیں کھڑی اگر ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں تو فلسطین میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں وہاں پہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جارہا میڈل ایس کے اندر اٹسیلف جو ہے وہ پوری پوری گیم چل رہی ہے سعودیہ اور ایران کی وہاں پہ سپورٹ نہیں کیا جارہا کشمیر کاؤس کے اوپر سپورٹ نہیں کیا جارہا تو یعنی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ اوائی سی جو ہے وہ بلکل غیر فاہل ہے جہاں پہ سے رول پلے کرنا چاہیے تو اوائی سی کیا ہے اسلامی کانفرنس جو ہے وہ اورگنیزیشن ہے پوری اسلامی کنٹریز کو ایک پیج پہ لانے کے لیے اور پین اسلامیزیشن کے لیے جو ہے وہ یہ کانفرنس بنائے گئی